بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کے نامور قبیل لوی میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہوا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمان تھی جو بعد میں ام المؤمنین بنی اور آپ ہی کی کوششوں سے آپ کے پہلے شہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ میکے اور سسرال کے دوسرے افراد بھی ایمان لائے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے سابق شہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا جو سن سولہ ہجری بامطابق چھ سو سنتیس عیسوی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑے جانے والے واقعہ جلولہ میں شہید ہوئے اور اس طرح ایک شہید کی ماں ہونے کا شرف حاصل کرنے والی ہاں واحد ام المؤمنین بنی سیدہ کے والد کا نام زمعہ بن قیس جبکہ والدہ کا نام شموس تھا والد بنی لوئی جبکہ والدہ مدینہ کے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سابق ان الاولوں میں سے تھے اس لیے ان کو بھی مشرقین مکہ کی طرف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا ان کے مظالم سے تنگ آ کر دوسری حجرت حبشہ کے موقع پر ان دونوں میاں بیوی نے بھی حجرت حبشہ اختیار کی اس دوسری حجرت حبشہ میں چھاسی مردوں اور سترہ عورتوں نے حجرت کی تھی ابن سعید نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے آ کر ان کی گردن کو چھوا ہے یہ خواب جب انہوں نے اپنے خوابن کو بتایا تو انہوں نے فرمایا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا اور تیرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا پھر ایک اور رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان پر چاند ٹوٹ کر گرا ہے یہ خواب بھی انہوں نے اپنے خوابن سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ میں تھوڑے عرصے میں انتقال کر جاؤں گا چنانچہ انہیں دینوں میں حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو شادی کر لینے چاہیے آپ نے جواب دیا کسے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک رشتہ کماری کا ہے اور ایک بیوہ کا کماری ایسے شخص کی بیٹی ہے کہ جس کا باپ اللہ کی ساری مخلوق میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اس رشتے سے میری مراد سیدہ عائشہ ہے اور بیوہ سے مراد زمان کی بیٹی سیدہ سودہ ہے جب سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتے کی بات کی تو سیدہ کا چہرہ خوشی سے تنتمہ اٹھا کہنے لگیں میرا یہ نصیب مجھے اور کیا چاہیے لیکن میرے والد سے بات کر لو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہائیت مناسب رشتہ ہے تم اپنی سہیلی سے پوچھ لو اور یوں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زمان بھی راضی ہو گئے چنانچہ نبوت کے دسویں برس جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچاس برس اور سیدہ کی عمر مبارک بھی پچاس برس تھی یہ نکاح سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر مکہ میں ہی پڑھا گیا یہ نکاح سیدہ کے والد زمانے پڑھایا جبکہ حق مہر چار سو درہم قرار پایا اس نکاح میں سیدہ کے سابق شہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائی حضرت صلیت اور حضرت حطب رضوان اللہ علیہم اجمائین بھی شریف تھے سیدہ کے بھائی عبداللہ بن زمان نکاح کے وقت گھر پر موجود نہ تھے چونکہ وہ تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب انہیں اس نکاح کی خبر ملی تو انہوں نے اسے افسوسناک واقعہ سمجھ کر اپنے سر پر خاک ڈالی اور اسلام لانے کے بعد ہمیشہ اپنی اس نادانی پر افسوس کرتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد سیدہ کو اسی مکان میں ٹھہرایا جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم آپ کی ساجزادیاں حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہائش وزیر تھی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشا کی ہجرت کے واقعات خصوصاً حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ بینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شہر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر گہری دلچسپی سے سنا کرتے تھے ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ علیہم اجمعائن کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ روانہ کیا اور آپ حضرات جا کر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کو مکہ سے لے کر مدینہ آگئے اور یہ سب لوگ حضرت حارسہ رضی اللہ عنہ بن نومان انصاری کے گھر ٹھہرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اکثر چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھی ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھانے کے لیے حریرہ تیار کیا حریرہ ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے آپ فرماتی ہیں میں نے سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی کھائیں تو انہوں نے انکار کیا میں نے ازراح مزاق کہا کہ آپ خود کھائیں گی یا میں آپ کے موں پر مل دوں سیدہ خاموش بہتی رہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تھوڑا سا حلوہ ان کے چہرے پر مل دیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم بھی اس کے چہرے پر حریرہ مل کر اپنا بدلہ لے لو سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ہنسے اور فرمایا یہ رہا نہ بدلہ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں مزح کانسل بھی تھا ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفلی نماز پڑھی تھی آپ دیر تک رکو میں رہے مجھے رکو میں جھکے ہوئے یوں محسوس ہوا کہ ابھی ناک سے نکسیر پھوٹ نکلے گی اس اندیشے سے میں نے اپنی ناک کو مضبوطی سے پکڑ لیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دراز قد اور بھاری جسامت کی مالک تھیں اور انہیں چلنے میں دشواری ہوتی تھی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر انہیں پہلے مزدلفہ جانے کی اجازت دے دی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبہ کر دی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئی تھی سیدہ سودہ بہت سخی تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میرے بعد گھر میں بیٹھنا پر اس قدر سختی سے عمل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی حج کے لئے بھی نہ گئیں سیدہ نے اسی سال کی عمر میں سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن بائیس حجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور جنت البقی میں دفن ہوئی موسیقی 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 موسیقی